مہاری شکل کو ترسے تم سے معافی مانگنے کو ترسے چلی جاؤ اس کی زندگی سے غائب ہو جاؤ میرب اس کی یہی سزا ہوگی نہیں نہیں ٹھانگ نہیں کٹواؤں گی میں لنگڑی کتنی بھوری لگوں گی آپ تو مجھے باہر ریکال پھیکیں گے کون ٹھانگ کٹواتا ہے پتہ اممہ کہتی ہے نا کہ چھوہر کی بات کا لحاظ رکھنا چاہیے ہاں ہاں کرنی چاہیے اس لیے ہاں کرنی چاہیے اٹھاتے ہوئے اپنا آخری وار کرنے میرب کے پاس جاتی ہے اور اس بار وہ کامیاب بھی ہو جاتی ہے حیاء میرب سے کہتی ہے کہ تمہیں بہت غرور تھا نا مرتسم کی محبت پر دیکھو اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے اور ہاں کیا کہتی تھی تم میرب کی مرضی میرب کی مرضی کہاں چلی اب تمہاری مرضی بلکہ تم تو مجھ سے بھی گئی گزری اپنے ہی شور کے ہاتھوں زلیل ہو کر رہ گئی اور حیاء مزید اس سے کہتی ہے کہ مرتسم تمہارے قابل نہیں ہے اگر تم چاہتی ہو کہ مرتسم تمہیں دیکھنے کو ترسے تم سے معافی مانگنے کو ترسے تمہاری شکل دیکھنے کو ترسے اور اپنے بچے سے ملنے کو بھی ترسے تو تمہیں اس گھر سے چلے جانا چاہیے اس کی یہی سزا ہوگی اس نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا ہے وہ اس سب کو بھول نہیں پائے گا اور ساری زندگی تم سے اور اپنے بچے سے ملنے کو ترسے گا میرب حیاء کی بات مان کر مرتسم کے گھر سے جانے کا فیصلہ کرتی ہے جس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے کہ حیاء میرب کو گھر کے مین گیٹ پر لے آتی ہے اور میرب مرتسم کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاتی ہے جس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے کہ میرب کے جانے کے بعد حیاء بہت خوش ہوتی ہے کہ اب مرتسم کو اس کا ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا تو دوسری طرف مریم نوریس کو ساری سچائی بتا دیتی ہے کہ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی اب آپ ڈیسائیڈ کریں آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے یا پھر مجھے اس رشتے سے آزاد کرنا ہے مریم کی بات سن کر نوریس کافی حیران ہو جاتا ہے ناظرین آپ کیا چاہتے ہیں کیا میرب کو مرتسم کے پاس واپس آنا چاہیے یا نہیں اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں